موسیقی موسیقی وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ویو 360 کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمغل افغانستان میں اقوائم متحدہ کے امدادی مشن یوناما نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ افغانستان میں اس سال کے پہلے چھے ماہ میں ہلاک اور زخمی ہونے والی سیویلینز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اس تیز اضافے کی بنیاد پر عالمی دارے کو خدشہ ہے کہ تشدد میں بڑی کمی نہ لانے کی صورت میں اس سال افغانستان میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد ریکارڈ پر پہلے کسی بھی سال کے مقابلے میں زیادہ ہوگی یوناما نے تقریباً پانچ ہزار دو سو سیویلین کیجولٹیز ریکارڈ کی ہیں جن میں ساڑھے سولہ سو سے زیادہ اموار بھی شامل ہیں رپورٹ کے مطابق عام شہریوں کی ہلاکتوں میں سے نصف کے قریب ہلاکتیں خواتین لڑکے اور لڑکیوں کی ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خاص طور پر مئی سے شہری ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے جب امریکہ اور نیٹو نے بازابتہ طور پر افغانستان سے فوجی انخلاص شروع کیا تھا یوناما نے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی چونسٹھ فیصد تعداد کے لیے حکومت مخالف وسلہ فورسز کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تالبان ان میں سے انتالیس فیصد کے لیے اور دائش دوسرے گروپس کے لیے ذمہ دار ہیں گھومتی افاج کو کل ہلاکتوں کے پچیس فیصد کے لیے ذمہ دار ٹھیرایا گیا ہے کندہار کا صوبہ افغانستان کے جنوب میں پاکستان کی سرحد کے ساتھ واقع ہے اطلاعات کے مطابق صوبے میں شدیل لڑائی کے باعث ہزاروں افغان اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو چکے ہیں وائس آف امریکہ کی نمائندہ نظر الاسلام نے کندہار میں اس صورتحال پر کندہار کے مہاجرین اور آئی ڈی پیس کے محکمے کے سربراہ سے بات کی نظر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بزریا سکائپ نظر کیا بتا رہے ہیں افغان اوفیشلز صوبے کی صورتحال کے بارے میں جی نیلو فر ایسا ہے کہ افغانستان کی صورتحال ایز ای ہول بہت فلوئیڈ ہے کندہار کی اگر ہم بات کریں تو یہ برد پلیس ہے جو تالبان کی تحریک ہے ملا عمر کا اس وقت وہاں پہ سنگین لڑائی جاری ہے اگر کندہار کی ہم بات کریں تو یہ سترہ ازلا پر مشتمل ہے جس میں بارہ ازلا جو ہیں وہ تالبان کے مکمل کنٹرول میں ہیں اس خوندرے صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے بہت ساری آبادی کے ایک بڑے حصے نے وہاں سے ہجرت کی ہے شہر کی طرف اور افغانستان کے دوسرے علاقوں کی طرف تو اس حوالے سے کچھ جگہوں پہ افغان حکومت نے کچھ ریفیجی کیمپس بھی وہاں پر بسا رکھے ہیں اس حوالے سے جب کندہار کے مقامی جو ریفیجیز کے ڈریکٹر ہیں ان سے ہم نے بات کی دوست محمد نایاب سے تو ان کا کہنا کچھ یوں تھا گزشتہ دو ہفتوں کے دوران ہم نے سات سو گھرانوں کو ان کی ضروریات کے مطابق انداد پہنچائی ہے ہماری نو ٹیمیں روزانہ کی بنیادوں پر معاونت کے کاموں میں حصہ لے رہی ہیں جیسا کہ لڑائی ابھی جاری ہے اور خدشہ ہے کہ اور بھی بہت سے گھرانے بے گھر ہو سکتے ہیں ہمیں بھی مالی اور انتظامی مسائل کا سامنا ہے اسی طرح سے پینے کا صاف پانی اور بزلی کے ساتھ ساتھ اور بہت سی مشکلات ہیں اس لیے ہم تمام اہباب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں مہاجرین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اتنے قلیل وقت میں سب کی امداد کرنا بہت مشکل ہے اس لیے ہماری یہ ہر طبقہ فکر سے اپیل ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ جنگ کے باعث علاقہ چھوڑنے والوں کی مدد کی جا سکے رپورٹس کے مطابق کندہار کے زیادہ تر ازلا پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے پوئیس آف امریکہ کی رپورٹنگ کے مطابق جن علاقوں پر طالبان کا قبضہ ہو رہا ہے وہاں سے خبریں جو ہیں وہ باہر نہیں آ رہی نظر آپ کی کندہار کے مقامی لوگوں اور صحافیوں سے بات ہوئی ان کا کیا کہنا ہے اور طالبان کیا کہہ رہے ہیں اس وقت جی نیل فر ایسا ہے کہ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا شروع میں کہ تقریباً بارہ ازلا پر طالبان کا مکمل کنٹرول ہے خوف کی وجہ سے لڑائی کی وجہ سے متعدد افراد نے تقریباً ڈیرھ لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ حجرت کر چکے ہیں سیفر پلیسز کی طرف تو خوف کا جب انصر زیادہ ہو جاتا ہے تو جتنے بھی گورنمنٹ کی انسٹالیشنز ہیں وہ تو مکمل طور پر بند ہیں چاہے وہ سکولز ہیں چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں چاہے وہ ہیلتھ کی فیسیلیٹیز ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ یہ سب طالبان نے جان بوجھ کر ان کو بند کیا ہے بلکہ خوف وہاں پر اتنا زیادہ ہے چونکہ جو گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہوتے ہیں ان کو خوف زیادہ ہوتا ہے فکر زیادہ ہوتی ہے کہ کہیں وہ چیز ان کے آڑے نہ آ جائے تو اس وقت جب ہم مقامی افراد سے وہاں پر جو صحافی ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ہسپیٹلز ہیں وہ بند ہیں تعلیمی ادارے ہیں وہ بند ہیں گورنمنٹ کی جو فیسیلیٹیز ہیں جو کہ انتظامی امور کو رند کرتے تھے وہ بند ہیں تاہم دوسری طرف جب افغان طالبان سے جب ہم نے بات کی ان کا پوائنٹ آف یو جاننے کے لیے کہ آیا کیا یہ سب انہوں نے بند کرا رکھے ہیں تو ان کا موقف کچھ اس طرح سے تھا یہ بات قطعی طور پر غلط ہے کہ ہمارے زیر تسلط علاقوں میں ہسپتال یا کلینک بند ہیں بلکہ صحت سے متعلق کام اور بھی آسان ہو گئے ہیں امن قائم ہو گیا ہے لوگ خوش ہیں کوئی ایک کلینک بھی بند نہیں ہوا ہے بلکہ کچھ علاقوں میں کچھ کلینک بمباری کی زد میں آئے ہیں گزاشتہ دنوں ہلمن میں ایک بڑے کلینک کو نشانہ بنایا گیا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے جو بڑھتے ہوئے ریفیجز جو ہیں وہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے لوگوں میں خوف پھیل رہا ہے دلچسپ عمر یہ ہے کہ جو کیجولٹیز ہیں جو ناما کی ریپورٹس میں آئی ہیں نہ تو اس کو طالبان اون کرتے ہیں نہ کوئی دوسرے گروپس چاہیں وہ آن کرتے ہیں صورتحال بہت فلوئیڈ ہے لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں تو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے ایسے میں جب ہم ماہرین سے بات کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس تمام صورتحال میں افغان گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان سیاسی مفہمت کا مزید جو ہے وہ زہر پکڑ رہا ہے تاکہ مزید خندریزی سے افغانستان کو بچا جا سکتے ہیں بہت شکریہ نظرالسلام امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ افغان قیادت کو موجودہ صورتحال میں سب سے پہلے اس کام کو یقینی بنانا ہے کہ وہ طالبان کے مومنٹم کو کم کرے پھر وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ طالبان کے کنٹرول میں جانے والے علاقے واپس لے سکیں ایسے میں جب طالبان کی جانب سے لڑائی کے میدان میں تیز پیش قدمی کے خدشات کا اظہار ہو رہا ہے افغان سیکیوٹی فورسز کی صلاحیتوں پر کئی سوال اٹھ رہے ہیں یہ افاج آج کون سی کمزوریاں اور کون سی طاقت رکھتی ہیں اور امریکی افاج کے انخلاق کے بعد انہیں کس قسم کے چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں بتا رہی ہیں نخبت ملے سوال ان کی استعداد کا نہیں استعداد تو وہ رکھتے ہیں ان کے پاس افواج موجود ہے ساز و سوان موجود ہے سوال یہ ہے کہ کیا وہ مقابلہ کریں گے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاق کا اعلان کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے اس امید کا اظہار کیا تھا کہ طالبان کے مقابلے میں افغان سیکیورٹی فورسز کی زیادہ تعداد اور ساز و سامان کی باعث طالبان کو سبقت حاصل نہیں ہو پائے گی لیکن اس اعلان اور امید کے اظہار کو دو ہفتے سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد آج طالبان افغانستان کے آدھے سے زیادہ زلوں پر قابض ہو چکے ہیں ایسے میں افغان سیکیورٹی فورسز کی استعداد اور صلاحیتوں پر سخت سوالات پوچھے جا رہے ہیں سینٹر فور نیول انیلیسس سے منسلک جاناثن شروڈن کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز کو اپنی ساڑھے تین لاکھ تعداد برقرار رکھنے کے لیے مسلسل نئی بھرتیوں کی ضرورت رہتی ہے ہر سال اس فوج کا تقریباً ایک تہائی حصہ تبدیل ہوتا ہے خاص طور سے افغان آرمی اور پولیس میں ملازمتیں چھوڑ دینے کی شرح خاصی انچی ہے اے این ڈی ایس ایف یا افغان نیشنل ڈیفنس انڈ سیکیورٹی فورسز چار اہم حصوں پر مشتمل ہے یعنی فوج پولیس ائر فورس اور افغان سپیشل آپریشن فورسز لیکن جب سن دو ہزار دو میں امریکہ نے افغان فورسز میں بھرتیوں اور تربیت کی ذمہ داری لی تھی تو اتنی بڑی فوج تشکیل دینے کا نہیں سوچا گیا تھا امریکہ کا ابتدائی ارادہ تو افغانستان میں ایک چھوٹی اور ہلکے ساز و سامان سے لحظ فوج تیار کرنے کا تھا جو ملک کے لیے سیکیورٹی کی خدمات انجام دے سکے لیکن جب طالبان باغیوں نے زیادہ تر پاکستان کے اندر منظم ہو کر اپنی عسکری صلاحیت کی تجدید کی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس ملک کو ایک چھوٹی سی انفنٹری قسم کی فوج سے کہیں زیادہ کی ضرورت ہوگی پاکستانی حکام پاکستان کی سرزمین کے طالبان کی جانب سے منظم ہونے کے لیے استعمال کیا جانے کی تردید کرتے آئے ہیں افغان افواج میں آبادی کے تمام حصوں کی مناسب نمائندگی کا نہ ہونا تنخید کا نشانہ بنتا آیا ہے اور اسے افغان سیکیورٹی فورسز کی ایک کمزوری تصور کیا جاتا ہے افغان فوج میں مجموعی طور پر اوزبک، تاجک، ہزارہ اور پشتون نسل کے افراد ہیں اور مجموعی طور پر وہاں ان کا تناسب وہی ہے جو افغانستان کی آبادی میں ہے تاہم ایک دلچسپ بات ہے کہ جب آپ پشتونوں پر غور کریں تو اگرچہ افغان فوج اور پولیس میں ان کی تعداد قومی عوصد کے قریب ہے لیکن جو بھرتیاں ہوتی ہیں وہ روایتی طور پر ملک کے مشرقی اور شمالی علاقوں سے ہوتی ہیں اور ملک کے جنوبی حصوں سے آنے والے پشتونوں کی تعداد واضح طور پر کم نظر آتی ہے یہ نکتہ فوج کے لیے خاص طور سے چیلنجنگ ہے سینٹر فور نیول انیلسز کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز میں ایک سو ارب ڈالرز سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی جا چکی ہے نہ صرف امریکی مشن نے افغان افواج کی اسلحے کے استعمال سمیت ضروری تربیت کی بلکہ فوجی اڈوں کے قیام ساز و سامان کی دیکھ پھال اور مرمت اور بنیادی دھانچے کی تعمیر کے لیے کانٹریکٹرز بھی افغانستان بھیجے افغان فوج اپنا ساز و سامان قابل استعمال حالت میں رکھنے اور لوجسٹکس میں مدد کے لیے بہت زیادہ انحصار کانٹریکٹرز پر کرتی ہے اگر یہ مدد حاصل نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا فوجی ساز و سامان خراب ہونا شروع ہو جائے گا اور کسی نہ کسی وقت ناقابل استعمال ہو جائے گا افغان یہ فاضل پرزے نہیں بناتے اس لیے انہیں ان کے لیے بینر اقوامی مدد کی ضرورت ہے ماہرین کہتے ہیں کہ تالبان اور افغان فوج کے دعوے اپنی جگہ لیکن افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاق کے بعد اپنے بلبوتے پر تالبان کا مقابلہ کرنا افغان سیکیورٹی فورسز کے لیے اب بھی ایک بڑا چالنج ہے نخبت ملک وائس آف امریکہ ترکی تالبان کی مخالفت کے باوجود امریکی فوجیوں کے انخلاق کے بعد کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڑے پر سیکیورٹی سنبھالنے کے اپنے منصوبوں پر آگے بڑھ رہا ہے ترکی کو کابل ائرپورٹ کو سیکیورٹی فرہام کرنے کے منصوبے سے کیا توقعات ہیں اور کیا ترکی میں اس منصوبے کے خلاف موجود رائیامہ حکومت کے فیصلے پر نظرانداز ہو پائے گی تفصیلی ریپورٹ ہم آپ کے لیے جلد لے کر آئیں گے ویو تری سکسٹی میں اس وقت دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک موسیقی اور اب چلتے ہیں مختلف موضوع کی جانب کلیفورنیا کے محکم جنگلات اور فائر پروٹیکشن کے مطابق کلیفورنیا کے شمال میں لگی آگ میں شدت آ گئی ہے ایک لاکھ نوے ہزار اکر سے زیادہ ارازی پر پھیلی آگ بجھانے والے عملے کی سخت کوشوں کے باوجود صرف اکیس فیصد آگ پر کابو پایا جا سکا ہے چودہ جولائی کو شروع ہونے والی آگ سے ہونے والے نقصانات کا مکمل تخمینہ دستیاب نہیں لیکن فائر فائٹرز کا کہنا ہے کہ 73 ہزار دو سو ہیکٹرز پر پھیلے مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور آگ دور دراس کے علاقوں میں پھیل رہی ہے جہاں رسائی مشکل ہے آگ کی وجہ سے بہت سے لوگ علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں کئی ازلام امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور لوگوں کو گھر خالی کر دینے کے احکامات ملے ہیں ٹرمپ اندزامی نے ٹریلین ٹریز انیشیٹیف کا آغاز کیا تھا جسے ہر سطح پر پذیرائی ملی اور اس پر عمل درامت کے لیے ٹریلین ٹریز ایکٹ متعارف کر آیا گیا لیکن نئے درخت لگانے کے ساتھ ساتھ پہلے سے موجود درختوں کی دیکھ بھال اور انہیں کئی غیر متوقع آفت سے بچانا بھی ایک اہم مسئلہ ہے ہماری ساتھی سادیہ زیب رانجہ نے حال ہی میں امریکی ریاست الاسکا کا دورہ کیا جس کا ایک بہت بڑا رتبہ جنگلات پر مشتمل ہے اور وہاں لاکھوں ایکٹ پر لگے سالوں پرانے درخت ایک چھوٹے سے کیڑے کی وجہ سے مر رہے ہیں اس ناگہانی آفت کے سامنے انتظامیہ بھی بے بس نظر آتی ہے امریکہ کی قدرتی حزن سے مالا مال دور دراز اور سب سے بڑی ریاست الاسکا کا دس کروڑ ایکڑ سے زیادہ رکبہ جنگلات پر مشتمل ہے جن میں سپروس نامی درخت سب سے عام ہے میلوں آپ کے ساتھ ساتھ چلتے جنگل اور سرسبز میدانوں میں سپروس کی بہتات نظر آتی ہے اسے پاکستان میں سنوبر کہا جاتا ہے لیکن جو چیز دیکھنے والے کو حیران کرتی ہے وہ اس کا بدلہ ہوا رنگ ہے یہ بارک بیٹل یعنی درخت کی چھال کھانے والے کیڑے کا حملہ ہے جس نے سنوبر کے اس درخت کے دس لاکھ ایکڑ سے زیادہ رکبے کو متاثر کیا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا کیڑا ہے جو چپکے سے اس درخت کے اندر گھس جاتا ہے اور پھر اپنے باقی ساتھیوں تک بھی یہ پیغام پہنچا دیتا ہے اور یوں یہ خوبصورت ہر موسم میں سرسبز رہنے والا مقام درخت دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ ہو جاتا ہے یہ بیٹل یعنی درخت کی چھال کھانے والے آگ سے جھلسے ہوئے پہلے سے کمزور اور چھوٹے پودوں پر حملہ کرتا ہے اور اس کی وجہ عموماً انسانی سرگرمیوں کو قرار دیا جاتا ہے جن میں آگ کو مناسب طریقے سے نہ بجھانا اور گرے ہوئے گلے سڑے درختوں کو ٹھیکانے نہ لگانا بھی شامل ہے پارک بیٹل نے بہت بڑے رکبے کو متاثر کیا ہے یہ ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہے لیکن بدقسمتی سے بیٹل کا حملہ ہو جانے کے بعد اسے ختم کرنا یا اس کا علاج ممکن نہیں ہاں اس سے کب سپریے سے اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے لیکن گروڑوں ایکڑ رکبے پر سپریے تقریباً ناممکن ہے جیسن موان کہتی ہیں کہ بھمرہ یا کیڑا درخت پر حملے کے بعد اگر اپنے باقی ساتھیوں کو اس دعوت میں شریک نہ کرے تو کیڑا لگنے کے بعد بھی سنوبر کے درختوں کے زندہ بچ جانے کا امکان موجود رہتا ہے یہ حملہ پہلی بار انیسویں صدی کے آخر میں ہوا جس میں نو لاکھ ایکڑ رکبہ متاثر ہوا اور پھر دوبارہ اصافت کا آغاز سن دو ہزار سولہ میں ہوا اگر حملہ شدید ہو تو درخت ختم ہو جانے میں محض چند ہفتے لیتا ہے دوسری صورت میں اسے مرنے اور اس پر لگی باریک سوئیوں جیسے پتوں کو رنگ بدل دے میں ایک سال تک کا عرصہ لگ جاتا ہے اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس حملے میں تنہ یعنی لکڑی محفوظ رہتی ہے اور اسے تعمیراتی کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے اس مردہ درخت کو جنگل سے ہٹانا ضروری ہے جس پر بہت بڑی رقم خرچ ہوگی یہ لاکھوں ایکڑ رکھ با اگر ایک ادارے کی ملکیت ہوتا تو شاید کوئی ایک حل نکل بھی آتا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کئی نیجی ادارے کئی لوگوں کی ذاتی ملکیت اور گھروں کے سین میں لگے پودے شامل ہیں اور ان سب کا کسی ایک رائے پر متفق ہونا بہت مشکل ہے تاہم ہم سب سے رابطے میں ہیں اور کسی لائے عمل تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس برس الاسکا آنے والے بہت سے سیاہوں کو کچھ علاقوں میں ہرے برے جنگلات کی جگہ براؤن اور کالے جنگلات نظر آئیں گے جو شاید ان کی آنکھ پر گران گزریں لیکن قدرت کا اپنا ایک نظام ہے جس کا تعلق موسم سے بھی ہے جیسن موان کہتی ہیں کہ اس بھمرے یا بیٹل کے پنپنے میں ایک اہم کردار موسم اور گلوبل وارمنگ یعنی عالمی درجہ حرارت میں اضافے کا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر موسم موتدل رہے تو اس کیڑے کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں ملتا سادیا زبرانجھا وائس آف امریکہ الاسکا اور دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کیلئے آپ آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر یہ سارا کانٹنٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے ایٹ اردو ویو اے اببہ جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں چاہے وہ دفتر میں ہو یا کھیتوں میں سڑکے ہوں بورڈرز کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیٹ جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے جب پورا ملک ہے خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی بلوگ پرنٹنگ کپڑے پر ڈیزائن چھاپنے کے قدیم ترین طریقوں میں سے ایک ہے اس کا آغاز صدیوں پہلے چین سے ہوا تھا اس کے بعد مشینیں ایجاد ہوئیں اور رفتہ رفتہ یہ فن مادوم ہوتا گیا لیکن جو کام صدیوں پہلے لکڑی کے بلوگ سے کیا جاتا تھا وہ آج بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑوں پر چھپائی کرنے والے ان تھپوں کو ایک مخصوص لکڑی پر تیار کیا جاتا ہے یہ تھپے کس طرح بنائے جاتے ہیں اور پھر کس طرح ملبوسات کو چار چاند لگاتے ہیں بتا رہے ہیں لاہور سے زیادر رحمان لاہور کے علاقے رنگ محل کی گلی قابلی محلے سے گزر ہو تو ٹھک ٹھک کے ایک مانوس آواز کانوں میں پڑتی ہے لیکن صدی کی لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ٹھپوں یا بلوکس کی شکل دینے میں مصروف ہیں وہ یہ کام گزشتہ پچیس سالوں سے کر رہے ہیں ہم یہ چھاپے کا کام کرتے ہیں یہ تقریب میں پچیس سال ہو گئی کام کو تو ہم نے یہیں پر نہیں سکھا تھا کام یہ موچی دردے سے اس کا نام دا افتاد مودہ جس سے ہم نے یہ کام سکھا تھا یہ یہ تقریب میں ختم ہی ہو رہا ہے یہ کام پہلے تو کافی تھا کام یہ نا آسے کوئی دس پندرہ سال پہلے جب سے یہ مشینی کام آیا جب سے یہ کم ہویا یہ اس میں یہ لکڑی ٹالی استعمال ہوتی ہے ٹالی ششم جو اس کا کہتے ہیں یہ تقریب میں ہم کر رہے تھے یہ جوڑا بڑا پیس ہے وہ دو پیس سے تیار ہوتے ہیں دو دن میں چھوٹے پیس ہو جائے ہیں پانچے تیار ہو جائے ہیں چھوٹے والے جو پیس ہوتے ہیں زیادہ ان تھاپوں کو چادروں، ٹکیوں، پردوں، دسترخوان اور ملبوسات کی چھپائی میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کاریگر ان تھاپوں پر مختلف رنگ لگا کر ان کی مدد سے کپڑوں پر ڈیزائن بناتے ہیں ہم بلوک پرنٹ کرتے ہیں شرط، بٹے، شلوار، ٹراؤزر، لہنگے، شرارے سادے کپڑے کو ایک اچھی شکل میں تیار کر دیتے ہیں یہ فائیو انڈر سے لے کے ٹو تھاؤزن، ٹی تھاؤزن اس رین میں یہ بن جاتا ہے سوٹ، کسٹمر کا تو اچھا بن جاتا ہے لوگوں کا ایک تو اگر صبح کو دے کے جائیں شام تک ریڈی بھی ہو جاتا ہے کچھ دکاندر اپنی مقصود مہارت اور محنت کے باعث اس فن میں اپنی پہچان رکھتے ہیں زیارہ خواتین پیور کے کپڑے اوپر پسند کرتی ہیں میڈیم سلک، رو سلک، شمور سلک اور ہر کپڑے کے اوپر یہ کلر آجاتے ہیں اور یہ ایک بٹے کے اوپر کم سے کم پانچ چھے کلر لگتے ہیں کم سے کم جو میڈیم سلک ہے نا وہ فور ساؤزن کا ہوتا ہے یہ سترہ اٹھ 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 سو کا کپڑہ ہے اور ٹوانٹی فائی فنڈر اس کی میکنگ ہے یہ خواتین کہتی ہیں بلوک پرنٹنگ کا کام باقی کپڑوں کی نسبت سستہ اور جل تیار ہو جاتا ہے اور اگر کام کرنے والا اچھا ہو تو بار بار دھلنے کے باوجود کپڑوں پر سے رنگ نہیں اترتے دکانداروں کے مطابق چھپائی میں استعمال ہونے والے رنگ وہی فیبرک کلر ہوتے ہیں جو سنتوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں بلوک پرنٹنگ والے کپڑے خواتین کے پہناوے کا حصہ ہے اس کی ایک وجہ کم وقت میں مختلف رنگوں سے مجدین لباس کا تیار ہونا ہے ان بلوکز کو تیار کرنے والے کاریگر تو کم ہوتے جا رہے ہیں لیکن یہ لباس خواتین میں اسی طرح سے مقبول ہیں سیاؤ رحمان وائس آف امریکہ لہور اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو تری سی 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 پروگرام کے بارے میں فیڈبیک دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو کے پیچ پر اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹرگرام پر ہمارا ہینڈل ہے ایٹ اردو ویو اے اب تک کیلئی اتنا ہی نیلو فرمغل کو اجازت دیجئے امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا اپنی اجاد سے دنیا بدلنے والوں کو تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا کچھ گر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا ایسے بھی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھئے ویو 360 میں آج نیوز پر